ایک سوال ہے کافی پہلے بھی یہ سوال آ چکا ہے راشن لینے کے تعلق سے ایک سوال تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک جو ہے نا کرائٹیریا بنا ہوتا ہے الیجیبیلیٹی ہوتی ہے کسی کے راشن لینے کی تو اس راشن لینے والے کی اگر وہ قابلیت نہیں ہے جو یعنی کرائٹیریا اکتے کیا گیا ہے اگر وہ اس سے باہر اس کے باوجود بھی وہ راشن لے گا کیا تو اس کا راشن لینے جائز ہے یا نا جائز ہے اور یہ جو سوال ہے نا بہت زیادہ یعنی پیش آنے والا تو عام حالت میں سوال ہے لیکن سوال لوگ کرتے نہیں ہیں میرے پاس تو یہ میرے خیال سے تیسری مرتبہ آیا ہے لیکن سوال بہت زیادہ ضروری ہے اور ایسا اکثر دیکھنے میں آتا ہے میں خود دلی کے اگر بات کروں خاص تو ایسا ہی معاملہ ہے کہ دلی میں جو کرائٹیریا ہے راشن لینے کی الیجیبیلیٹی گورنمنٹ نے رکھی ہے اس کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ لوگ اس طریقے سے راشن لیتے ہیں جو اس کیٹیگری میں نہیں آتے تو ان کا راشن لینا وہ نا جائز اور گناہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اکثریت شامل ہوتی ہے اکثریت یعنی جو بھی راشن کی دکان پر راشن لے رہے ہوتے ہیں ان میں سے 99% لوگ جو ہے نا اس کرائٹیریا سے باہر ہوتے ہیں یعنی وہ اس الیجیبیلیٹی ان کے اندر وہ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ راشن لے رہے ہوتے ہیں تو باقی اسٹیٹ کا تو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن دلی کی جو میرے پاس انفورمیشن ہے اس کے اندر جو یہ فوڈ ان سپلائی جو گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے ان سے مجھے معلوم چلا کہ ان کا جو الیجیبیلیٹی ہے کسی آدمی کو یہ کب راشن دیتے ہیں یعنی گورنمنٹ کی طرف سے کب اس کا وہ راشن کارڈپس کو راشن ملے گا تو اس کی جو انہوں نے سیما رکھی ہے وہ ایک لاکھ روپے تک انکم رکھی ہے یعنی ایسا گھر کہ جو ایک لاکھ یہ اس سے کم کی یعنی سالانہ انکم کماتا ہے تو اس کو سرکار کی طرف سے راشن ملتا ہے اب ایک لاکھ روپے کے حساب سے دیکھا جائے تو سالانہ آئی نہیں آٹھ ہزار روپے کے سمتھی جو اینا مہینے کے حساب سے بنے گی تو ایسا اگر کہ جو آٹھ ہزار یہ اس سے کم کی انکم کما رہا ہے فیملی کے اندر تو اس کو اپنی آئے کا سرٹیوکٹ یعنی انکم کا سرٹیوکٹ دینا پڑتا ہے کہ میری انکم جو اینا آٹھ ہزار روپے سے کم ہے تو اس میں سے مجھے راشن دیا جائے تو سرکار کا یہ اسکیم ہوتی ہے وہ ہوتی بھی خاص انہی لوگوں کے لیے ہے جن کی انکم آٹھ ہزار یہ اس کے قریب مہینے سے کم ہو تو پھر ان کو سرکار کم ریٹوں میں راشن دیتی ہے تو یہ ان کے لیے ہوتا ہے لیکن آج کل ہوتا یہ ہے کہ جن کی انکم آٹھ ہزار سے زیادہ بھی گھر پہ ہوتی ہے یعنی بارہ پندر ہزار روپے بھی انکم ہوتی ہے تو وہ بھی راشن کارڈ بنواتے ہیں نقلی انکم کا افیٹ افیٹ دے کر اور اس کو پر ایک لاکھ سے کم انکم لکھوا کے افیٹ افیٹ دے کر اپلائی کرتے ہیں اور اس طرح سے راشن لیتے ہیں یہ لینا ناجائز اور گناہ اس کا کھانا بھی جائز نہیں کیونکہ اصل میں یہ جو حق ہے وہ غریبوں کا حق ہے جن کو انہی سرکار نے مدد دی ہے تو جس لیبل پہ وہ مدد دینا چاہتی ہے وہ اسی لیبل والوں کا حق ہے کہ جس کی واقعی میں انکم اتنی کم ہو کہ وہ بازار سے نہیں لے سکتا تو اس کو سرکار آدھے ریٹ میں یا پھر کم ریٹ میں یا مفت میں یا جو بھی اس طریقے سے راشن دیتی ہے اور اس میں اگر کوئی جھوٹ بول کر نقلی انکم کا سائٹ ویٹ بنا کر یا وہ اس دائرے میں ہے ہی نہیں اس کو کمائی اس کی زیادہ ہے اس کے گھر والوں کی کمائی ملا کے زیادہ ہے پھر بھی وہ اس میں کم پیسوں میں جو اینا راشن لیتا ہے اس کا راشن لینا یہ ناجاز اور گناہ والا کام ہے اب اس میں ایک صورت ہی ہو سکتی ہے کہ جیسے ابھی لوگ ڈاؤن کے موقع پہ گورنمنٹ نے جو اینا کومنلی سب کو راشن دیا تھا اس میں کوئی کریٹیریہ کوئی لیجیبیلیٹی فکس نہیں تھی اس کے اندر ہر شخص کے جو اس ٹیم باہر نکل نہیں سکتا تھا سب کے گھر میں راشن پہنچایا گیا تھا تو اگر ایسا کوئی آفر ہوتا گورنمنٹ کے طرف سے جس کے اندر کوئی شرط لگائی نہیں جاتی اور سبھی لوگ ڈاؤن میں گھر میں تھے نہ دکانیں کھلتی تھی نہ کوئی کاروبار تھا تو ایسے میں سب کے لیے وہ راشن اگر پہنچایا گیا تھا اور سب کے لیے ہی لینا جائز تھا تو اس کو لیا جا سکتا تھا لیکن اگر وہ بھی مخصوص لوگوں کے لیے تھا تو اس کو بھی نہیں لینا چاہیے تو یہ جو ہے نا یہاں دلی کے حساب سے ایک لاکھ والی انکم ہے جو ایئرلی ہونی چاہیے نہیں آٹھ ہزار روپے کم میں ہونی چاہیے اس سے کم اگر ہے تو آپ راشن کو راشن کارڈ بنوا کے لیے سکتے ہیں ورنہ یہ ایک راشن کارڈ ایٹرس پروف کے طور پہ اگر کوئی جنرلی بنوانا چاہے تو بنوا سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ لے نہیں سکتا اچھا اب اس کے اندر ایک عرف میں بھی بات جاری ہے کہ اس میں اکثریت جو ہے نا وہ داخل ایسی ہوتے ہیں کہ جنکہ ان کا میں ایک لاکھ سے اوپر ہوتی اور وہ اس طریقے کا سرٹیویٹ بنوا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے نا وہ جہان کے تمام لوگ بھی اگر مل کر کر رہے ہوں تو بھی غلط کام وہ غلط ہی رہتا ہے چاہیں وہ سارے لوگ اس میں مبتلا ہوں سارے لوگ اس کی پریکٹس میں لگے ہوئے ہوں لیکن وہ تب بھی کام جو ہے نا وہ غلط ہی رہے گا کام صحیح رہے گا اگرچہ اس کی پریکٹس میں کوئی بھی نہ لگا ہو یا اس کے لیے کوئی بھی بندہ یعنی اپنی طرف سے کوشش بھی نہ کر رہا ہو کرنا تو دور کوشش بھی نہ کر رہا ہو تو بھی جو کام صحیح ہے وہ صحیح رہے گا تو یہ کہ اس کو سبھی لوگ جو انہ لے رہے ہوتے تو اس اعتبار سے یہ جائز نہیں ہو جائے گا کہ بھئی سبھی لوگ نقلی بنوا کے لے رہے ہیں یا کوئی نہیں سب لے رہے ہیں گورنمنٹ کو بھی پتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اگر کام نجائز ہے سم مل کے کریں گے تو وہ بھی نجائز رہے گا تو اسی لیے راشن وغیرہ جو ہے نا ان لوگوں کو نہیں لینا چاہیے اور اس میں اکثر ویڈیو دیکھنے بعد کافی فیملی ایسی ہوں گی جو دیکھیں گے ان کی انکم جو ہے نا آٹھ ہزار روپے مہینہ ان کے گھر میں زیادہ آر آئے لیکن وہ پھر بھی اس طریقے کے راشن راشن لے رہی ہیں تو بہتر ہی انہیں کو لینے دیا جائے جن کا حق ہے واقعی میں جن کے انکم جو ہے نا آٹھ سے کم ہے اور اگر پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سب کے لیے ہے کم تو پڑھتا نہیں وغیرہ وغیرہ تو اس سے آپ کو کوئی لینہ دینا نہیں ہے آپ کو جب اللہ تعالی نے دیا ہے دوسرا ذریعہ تو آپ دوسرے ذریعے سے کم آ کر کھا سکتے ہیں ویسے بھی راشن کے ریٹوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا میرے خیال سے کچھ ہاف ریٹ یا اس سے بھی تھوڑا سیونٹی فائی پرسنٹ یا ٹونٹی فائی پرسنٹ کا فرق ہوتا ہے بازار سے تو اگر آپ بازار سے بھی سمان خریدیں گے تھوڑے پیسے زیادہ جائیں گے لیکن اتمنان کی روٹی ہوگی کہ آپ کا وہ کھانا ناجائز نہیں ہے جس کے آپ حق دار نہیں تھے آپ دوسرے کسی اور غریب کا حق اصل میں دیکھا جائے تو وہ کھا رہے ہیں تو راشنگارڈ آج کل ایک ٹریڈ ہے کہ ہر لوگ جو انہا بنواتے ہیں سب ہی لوگ بنوالیتے ہیں جبکہ وہ اس دائرے میں نہیں آتے تو ان کو بنوانا نہیں چاہیے